اس نے اس کو بلا کے تو دن بچی کے رکھا لیا اپنے گھر میں خوشی آئی ایک بیٹا بچہ ہسپیٹل ہے اور اس نے دن رکھ لیا میں نے مجھے نہیں بتایا اور میں دو تین دن بعد ہسپیٹل کے گھر آیا تو مجھے پتا چلا بڑے اچھے طریقے سے رخصت کرنا تھا تو آپ کو بالکل بھی خیال نہیں آیا کہ اب آپ کے والدین یہ کیسے سارا میرا غصہ اس دن اتنا مجھے آ چکا تھا کہ یار میں اکیلہ ہوں میرے ایک میں میرا بھائی یا میرا والد صاحب میں ہوں آپ کا میزبان میں موجود ہوں جہاں پر میرے ساتھ یہ ملزم موجود ہے جس نے اپنی سگی بہن کے سمان جہیز کو ان کے والدین جو ہے وہ انتہائی غریب انسان ہے اس صفاق ملزم نے اپنی ہی بہن کا جو وہ سمان جہیز بھی سار دیا اور اس کے علاوہ اس نے صرف وہاں پر ہی ایک صفاق نہیں کیا بلکہ اس نے اس کے بعد اپنے بھائی کو اور وہاں پر ایک اہل محلہ کو فائرنگ کر کے مضروب بھی کیا میرے ساتھ یہ ملزم موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ یہ اس نے سارا معاملہ کیوں کیا السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا آجی محمد آجی محمد مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے اپنی بہن کا سمان جہیز ہے وہ کیوں سارا تھا وہ سارو ہمارے رشتے کا معاملہ تھا میں کہتا تھا وہاں نہیں کرنا وہ کہتے ہم نے وہاں ہی کرنا ہم نے رشطے کا کیا معاملہ تھا رشطے آپ کہاں پہ کہتے تھے کرنا ہے اور آپ کے والدین میں نے کہا تھا اور کہیں بھی کر دو ہم نے اس گھر میں رشطہ نہیں کرنا کس گھر میں نہیں کرنا آپ نے جدر اپنے رشطہ بھی کیا ہے اپنے تو اس نے میرے پاپا وہ آپ کے رشتے دار ہے جدر ابھی کیا ہے وہ ہمارے رشتے دار ہیں ٹھیک ہے ہم نے ان سے ایک رشطہ اپنے بھائی کے لئے لیا تھا اudھر سے ٹھیک ہے اور انہوں نے ہمیں جباب دے دیا میں نے اپنے پاپا کو یہ بتایا کہ وہ انہوں نے اپنا جباب دے دیا ہم اپنی بیٹی کا رشتہ اسے کیوں دی ہے میرا پاپا یہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے وہاں ہی کرنا ہے جو تم جو کرو کر لو میں نے نہیں یہ کرنا میں نے ادھر رشتہ کرنا ہے آپ کی بہن کی شادی بھی پہلے ادھر ہوئی ہے ہاں ہوئی ہے نہیں تو دیکھو آپ کے والدین ہیں جنہوں نے ساری اپنی زندگی بتا دی ہے آپ کے رشتہ دار بھی ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں تم زیادہ بہتر جانتے ہیں بہتر تو وہ جانتے ہیں لیکن وہ یہ بات ہے میں نے یہ کہا رشتہ کرنے سے پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ میں نے رشتہ ادھر نہیں کرنا ٹھیک ہے تو جب رشتہ ہو گیا تھا تو میرے چاچے اور میرے فپو جو بھی مجھے سڑک پہ گزرتا تھا تو وہ مجھے تانے دیتے ہیں کہندے ہیں آپ نے کیا کر لیا میں رشتہ کروا دیا نا آپ توڑ کے دکھا دو یہ وہ جو جہاں پہ رشتہ کیا تھا وہ آپ کے کیسے رشتہ دار لگتے ہیں کیا چاچو ہے مامو ہے وہ ہے کون سے رشتہ داری وہ میرے ابو کے نام دور کے رشتہ دار سے پہلے پھر وہ میری سیسٹر کے شادی ادھر ہوگی تو وہ بھی ایسی کے پروبلم یہ وہ جب ادھر ہم کو ملنے آنا ہوتا ہے وہ بین کو لے کے آنا پڑتا ہے پھر ادھر چھوڑ کے آنا پڑتا ہے آپ کے والد صاحب ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جو آپ کی بیٹی ہے وہ بڑی خوشحال ہے اسی وجہ سے ہم نے جو دوبارہ رشتہ وہاں پہ تیع کیا ہے لیکن آپ بزد تھے کہ آپ نے جو رشتہ ہے وہ اپنے سالے کے لیے لینا تھا ایسا کوئی باندھ میرے ایک ہی سال ہے اس کی شادی ہوئی ہے پہلے ٹھیک ہے وہ میرے ساتھ ہی اندر اس کی تو شادی ہو چکی ایسا ہے کہ میرے رشتہ دار کوئی میرے سترال والوں سے رشتہ لینے آئے تھے میں نے اپنی ماں کو کہا ہم نے ایدھر رشتہ نہیں کرنا اس لیے کہ یہ ہمارا ایدھر جوڑ میں نہیں بنتا ہم کوئی اور اپنے جیسا مارا کر دے کے تو رشتہ کر لیں گے تو اس نے بتایا کہ نہیں بیٹا ہم نے ایدھر ہی کرنا ہے اور جڑے میرے بھائی تھے وہ میرے مجھے مارا انہوں نے میرے گال پڑے وہ میرا بھنوئی ہے اس نے کہا یہ آپ ایسے مت کرو میں نے اسے بتایا اس سے میں بات کرتا ہوں آپ بیٹھ کے بات کرو میرے پاپا بھی ساتھ ہے اور میرے بھائی بھی اور اس وجہ سے آگے وہ ساتھ جانے تھے میں اکیلا تھا اور انہوں نے مجھے بہت مارا اس لیے پھر میں نے گصے میں آکے گھر میں آگ لگا نہیں جب انہوں نے مارا ہے تب ہی آپ نے آگ لگائی ہے اس کے بعد نہیں جب انہوں نے مجھے مارا اس کے بعد اس کے بعد پھر آپ نے کیسے پلان کیا کب گئے کتنی دیر پہلے مارا تھا اور آگ کتنی دیر بعد لگائی آگ ایسے ہے کہ ہم کسی ہمارے بنوائی کے گھر میں جگڑا ہوا تھا ادھر ہماری سسٹر ہے اس کے گھر میں جگڑا ہوا ہے تو یہ ابھی ادھری تھے وہ جو مجھے میرے بھائی نے بڑے بھائی بنوائی نے کہا تو آپ دفع ہو جو یہاں تھے آپ ادھر مت رکو یہ تمہارے ساتھ جگڑا کریں گے آپ چلے جو اور میں چلا گیا میں سیدھا گھر چلا گیا ہمارا گھر کھالی تھا کوئی گھر میں نہیں تھا تو میں نے آسے گیا آپ بھی اسی گھر میں رہتے ہو کہ آپ الہدہ رہتے ہو میں اسی گھر میں اور دوسری بات یہ ہے جس گھر میں میں نے آگ لگائی تو وہ میرا ہی کمرہ تھا ٹھیک ہے میں نے پورے اپنے ہی کمرے میں یہ نہیں کیا کہ اپنا کوئی چیز اٹھا لوں یا ایسے کروں یا ویسے کروں نہیں میں نے سب کو آگ لگا دی آپ نے اپنے سمان کو بھی آگ لگائی اور اپنی ہمشیرہ کے سمان کو بھی آگ لگائی میں نے دونوں کے ایک ساتھ لگا دی میں نے یہ نہیں کہا کہ میرا بچے یا ان کا بچے نہیں میں نے کہا جب میں نقصان کیا ہے تو میرے سے یہ گلتی ہوئی ہے لیکن میں نے سارے ایک ساتھ ہی جلا وہ جو سمان تھا آپ کی ہمشیرہ کا وہ کتنی دیر سے آپ کے جو والدین ہیں وہ جمع کر رہے تھے فکر میں دو مینے سے دو ٹائی مینے سے دو ٹائی مینے سے دو ٹائی ماہ سے جمع کر رہے تھے کتنی کی کتنی اماؤن کا تھا کتنی رقم میں اس پہ لاغت آ چکی تھی آپ کے والد صاحب کا کہنا ہے کہ تقریبا تین لاکھ روپے کا جو آپ نے نقصان کیا آپ کہہ رہے اسی نوی ہزار کا اس میں رضائی تھی رضائی سسٹم تھی اور یہ سمان کافی تھا برطن برطن زیادہ تو زیادہ پھر مجھے اتنا بتا نہیں تھا میرے اندازہ یہ تھا لیکن ہو سکتا اس سے زیادہ ہوگا تین چار پانچ لاکھ کا ڈائی لاکھ کا ڈائی تین لاکھ کا تو ہوگا نا تو یہ کہ مجھے میں تو لینے تھوڑا جاتا ہوں آپ کے والد صاحب کیا کام کیا کرتے ہیں میرے والد صاحب کچھ نہیں کرتے تو وہ سمان جو بنایا تھا وہ آپ کے مشیرہ نے خود محنت کر کے بنایا تھا کہ آپ لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا تھا نہیں ہم سات بھائی ہیں وہ جو کسی نے کو کہا میرے پاپا نے جو شادی شدہ اس کو بتا دیا کہ آپ نے یہ لینا وہ لینا ہے انہیں نے کہا ٹھیک ہم لے دیں گے اور کوئی اور بھی ہے جس جس جیسے کہا ہم ایسے کر دیا چار پانچ بھائی میرے پاپا کے ساتھ رہتے ہیں وہ انہوں نے لیا تھا جو بھائی آپ کے ابو کے ساتھ رہتے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں جو میں کام کرتا ہوں ہم پاور لومہ کا کام سارے بھائی کرتے ہیں اور ایک میرا بھائی ہے وہ بوٹوں کا کام کرتے ہیں جو پاور لوم کا کام کرتے ہیں وہ مجھے بتاؤ کہ آپ سارے بھائی پاور لوم کا کام کرتے ہیں منتھلی ایک مہینے کا کتنا کمالے تھے یہی کوئی بائیس تہیس چوبیس بائیس تہیس چوبیس ہزار میں گھر کا آج کل جتنی مہنگائی ہو چکی ہے سروائیو کرنا بہت مشکل ہے آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آئی ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ آپ کی ہی بہن جسے آپ نے رخصت کرنا تھا بہنوں کو بڑے پیار سے لارڈ سے رخصت کیا جاتا ہے انہیں دنیا کی ہر چیز مہیا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن آپ کیسے بدبخت بیٹے نکلے ہو کہ آپ نے میں نے اپنے پاپا کو بار بار کہا پاپا لوگ میرے چاچی اور مجھے فپوز یہ سب مجھے تانے دیتے ہیں یہ اچھی بات نہیں آپ کا میں بڑا بیٹا ہوں گھر سے ٹھیک ہے آپ تھوڑی سی میری بات تو سنو انہوں نے جب میں گھر میں نہیں نہ ہوتا دو یا دو دن دن میں گھر میں دور چلا گیا تو وہ انہوں کو بلا لیتے تھے ایسے انہوں نے کیا میں دو دن میرا بیٹا ہسپیٹل تھا ٹھیک ہے میرا بیٹا ہسپیٹل تھا وہ میرے پاپا پتے کو انہوں نے دیکھا کہ ہسپیٹل ہے ٹھیک ہے ہوتے کو انہوں نے دیکھا کہ یہ ہسپیٹل ہے تو میں اپنے پتے کے پیچھے جاؤ نا ہے اس نے اس کو بلا کے دن بچی کے حرز הוא ہا رہی ہے اپنے گھر میں خوشی آئی ایک بیٹا بچہ ہسپیٹل ہے اور اس نے رکھ لی ہے میں نے مجھے نہیں بتایا اور میں دو تین دن بعد اسپیٹل ہجھ گ کا رہا میں نے اس جب میں نے یہ بولانا تھا ہم نے ان کو رشتہ نہیں دینا ٹھیک ہے تو پھر آپ نے یہ کیا کیا انہوں نے کہا ہم نے جو کر دیا یہی کرنا تھا ہم نے یہی یہی کرنا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ جب دن رکھ دیئے گئے دن تیہ ہو گئے گھر میں خوشی آنے والے تھی آپ نے اپنی بہن کو بڑے اچھے طریقے سے رخصت کرنا تھا تو آپ کو بلکل بھی خیال نہیں آیا کہ اب آپ کے والدین یہ کیسے سارا مینج کریں گے بیٹی کو دوبارہ سمان جہیز جو ہے سمان جہیز ہماری ناظرین سمان جہیز جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں ایک میں اسے لانت سمجھتا ہوں چونکہ جب بیٹیوں کو سمان جہیز نہیں دیا جاتا ہے جہاں پر بیٹیوں کو وہاں پر ہمارے جو آہ سوسائٹی ہے ہماری سوسائٹی وہاں پر بیٹیوں کی جو ہے وہ عزت نہیں کرتی ہم ہماری میں اپنے ناظرین کو یہ بھی درخواست کرنا چاہوں گا کہ خدا رہا یہ سمان جہیز جیسی لانت کو ختم کریں اور نکاح کو آسان بنائیں تاکہ ہم برائی سے بائی سکیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب کیا کریں گے آپ کے والدین کیا کریں گے کیا اپنی بین کو دیں گے وہ میرے پاپا سے میری بات ہوئی تھی وہ بھی تھوڑے دیر میں انہوں نے کہا کہ میں آپ کو باہ نکالتا ہوں تو آپ کو یہ جو نقصان کی آپ کو بڑھنا پڑے گا تو کیسے بڑھو گے آپ تو پاورلوم کا کام کرتے ہو بیس بائیز زار پر آپ مہینہ کماتے ہو بیس بائیز زار میں تو آج کل جو ہے وہ گھر کا خرچہ چلانا مشکل ہو جاتا آپ کیسے مینج کرو وہ یہ ایسے نا تو میں نے اپنے جس سے میں کام کرتا اس سے میں نے بات کی تھی اس نے کہا کہ میں آپ کو ڈیڑھ لاکھ مانڈ دے دوں گا تو آپ آسا تھا مجھے مینج کر دینا اور میں نے کہا ٹھیک ہے اور پھر میں نے اپنے بھائیوں کو بلائیا تھا وہ ابھی سٹام ہو چکا ہے توڑے دیل میں سمان جیس کو تو آگ لگا دی اس کے بعد آپ پھر اگلے دن آتے ہو آپ کے والد صاحب اپلیکیشن دیتے ہیں پولیس ٹیشن میں آپ آکے وہاں پر فائرنگ کر کے چلے جاتے ہو کیا یہ آپ نے درست کیا آپ نے وہاں پر دو لوگوں کو مضروب بھی کیا انہیں فائر بھی مارے ہیں یہ کیوں کیا تھا آپ نے میں نے کسی کو فائر نہیں مارا میں نے اپنے بھائی کو مارا یہ میں مانتا ہوں لیکن وہ میرا غصہ اس دن اتنا مجھے آ چکا تھا کہ یار میں اکیلہ ہوں میرے ایک میں میرا بھائی یا میرا والد صاحب دیکھو نا میرا باپ ہے ہم ایک ساتھ بیٹے ہیں اس کے اس کا کام ہے نا ہم اگر جگڑ رہے ہیں تو وہ کہہ سکتا ہے نا بیٹا آپ اچھے اٹھو میں اس کو سمجھاتا ہوں وہ میرا باپ مجھے خود مار رہا ہے ان کے ساتھ یہ غلط بات نہیں غلط یہ ہے کہ اگر میں نے وہ غلط کیا میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئے وہ دونوں کام میرے سے غلط ہوئے لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ اگر میرے بھائی مجھ سے جگڑا کرتے ہیں میرا باپا یہ کہا ہے نا بیٹا آپ اچھے اٹھو میں ان سے بات کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ کیا ہوا باپا ایک کے ساتھ سارے کو کٹھا ہو جائیں کہ وہ ایک کو مارنے لگی جب وہ اگر کٹھے ہو گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو ارگز نہیں ہے نا آپ کے رشتے دار ہیں آپ اپنی فیملی میں بیٹھے ہو آپ فیملی کے کسی فرض کو کہہ دیں اگر فیملی نہیں بات مانتی تو آپ علاقے کے اپنے کسی ممبر کو کسی بڑے کو کسی محتبر کو کہہ سکتے ہو کہ میرے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں کہ یہ فائر مار دینا اگر ان کی خدا نخواستہ جان چلی جاتی تو کیا یہ درست تھا یہ تو غلط ہے مجھے ہی پتہ سار یہ غلط ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے کہ یہ غلطی ہوئی ہے میں نے یہ قبول کیا کہ جس سے غلطی ہوئی ہے مجھے معاف کر دیا جائے اور ان سے میں نے معافی مانگی انہوں نے کیا ہٹھی ہے ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں کہ جو لوگ ایسے غصے میں آکے ایسے معاملات کر دیتے ہیں اپنا نقصان کر دیتے ہیں کسی کو فائر مار دیتے ہیں کیا یہ درست بات ہے نہیں یہ ابھی مجھے تین دن ہوئے ہیں ادھر حوالات میں تو یہ مجھے ابھی سمجھ آیا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے یہ ایسے غلط ہوا ہے کہ وہ معاشرے میں میری بہت عزت تھی ادھر کیونکہ میں بہت اچھا کام میں اور بھی کام کرتا ہوں اس کی الگ بھی میں بیان شادی میں جو ڈھول ہوتے ہیں جو لوگ ایسا کرتے ہیں انہیں کیا میسیج دینا چاہیے کہ ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے کوئی یہ میں میسیج دینا چاہتا ہوں کوئی معاملات ہے اسے بیس کر سلجائیں اور اس لئے اچھا ہوگا ناظرین آپ نے ملزم بلکل اس وقت میرے ساتھ آئیو شبیر ٹولو صاحب موجود ہیں جنہوں نے اس ملزم کو کیسے پکڑا ہم ساری حقیقت ان سے جانتے ہیں چونکہ یہ سمان کو آگ لگانے کے بعد دوبارہ فرار ہو گیا اور فرار ہونے کے بعد اس نے آکے دوبارہ جو ہے وہ دو دو بندوں کو مضروب بھی کیا تھا انہیں انہوں نے کیسے گرفتار کی یہ ساری بات ہم ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم یہ جو ملزم ہے جس نے اپنے بھائیوں پر فیرنگ کی ہے اس نے پہلے اپنے بہن کا جہے جو اس نے شادی کے لیے بنایا تھا اسے آگل گئی ہم نے اسے پکڑنے کوشک کے لیے کہ یہ وہاں سے فرار ہو گیا اس کے بعد اس نے آکر اپنے والد اور بھائیوں پر فیرنگ کی جس کے وجہ سے دو آدمی مضروب ہوئے اور یہ فیرنگ کر کے فرار ہو گیا ہم فوری طور پر جائے وکوہ پر پہنچے جائے وکوہ دیکھا وہاں سے شواہد کٹھے کیے اور اس کی موبیل کی سی ڈی آر بجوائی سی ڈی آر کی مدد سے موبیل کی لوکیشن کی مدد سے ہم نے اسے اکاڑے سے جا کر ارنالہ خورد دلہ اکاڑے سے گرفتار کیا موبیل کی لوکیشن اور انشاءاللہ اسے قانون کے مطابق اسے پوری سزار دلوائی جائے گی حضرت زر مجھے یہ بتائیے گا ایسے جو ملزم ہیں جو اپنے گھر کی لڑائی کو لے کے بڑا ہائپر ہو جاتے ہیں غصے میں آکے اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کرتے ایک ہی فیملی کے جو یہ افراد ہوتے ہیں اور معاملہ اس نہج تک آ جاتا ہے کہ بعض زفعہ مرڈر بھی ہو جاتے ہیں ایسے جو نوجوان ہیں یا ایسے جو حضرات ہیں جو غصے کو قابو نہیں کرتے ہیں انہیں آپ کو میسیج دینا چاہیں گے انہیں چاہیے کہ جو ان کو گریلو معاملات ہوتے ہیں یہ بیٹھ کر مل بیٹھ کر اپنے بائیوں کے ساتھ حل کریں نہ کہ اتنی جلد بازی میں ان کو مارنے کوشن کریں انہوں کو اوپر فیرنگ کریں یہ بہت غلط چیز ہے ان کو اپنے تمام معاملات گر پر بیٹھ کر گریلو طریقے سے حل کرنے چاہیے ناظرین آپ نے آئیو شبیر صاحب کی بات سنیے ان کا کہنا ہے کہ غصہ آنا بڑی بات نہیں لیکن غصے کو کنٹرول کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے غصے کو کنٹرول کیجئے تاکہ معاملات کہیں آگے کی طرف نہ بڑھ جائیں آپ نے یہ سارا معاملہ بڑے ہی احسن طریقے سے شبیر طولو صاحب نے سلجایا ہے یہ بھی خراج تحسین کے موسیق ہیں اسی کے ساتھ اپنے میزبان ملک خورم شہزاد کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے فورٹی ٹو ایش ٹی ٹی وی اللہ نکے پا